اسلام علیکم دوستو دوستو سسلی شمالی افریقہ اور اٹلی کے درمیان بہرہ روم میں آباد ایک جزیرہ ہے جس کا کر رکبہ دس ہزار مربع فٹ ہے اٹھارویں صدی میں اس جزیرے پر بیرونی حملہ آوروں کا قبضہ تھا جو کہ مختلف ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے ان کا تعلق جنوبی شام روم، عرب، فرانس اور سپین سے تھا اپنے مذہب تہذیب اور ثقافت کو محفوظ رکھنے اور جزیرے پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کی دور میں یہ حملہ آور مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گیا اقتدار کی جنگ میں سینکڑوں لاشیں گریں اور رسلے کے زور پر قبیلوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا یون دیکھتے ہی دیکھتے یہ سسلی خوف اور ہمانیت کی علامت بن گیا وقت گزرتا گیا اور اٹلی نے سسلی پر قبضے کی کوشش شروع کر دی جیسے ہی اٹلی نے قبضے کا منصوبہ بنایا تو سسلی کے تمام قبیلے اٹلی کے خلافہ کٹھے ہو گئے چنانچہ اٹلی نے حملے کا منصوبہ خاتم کر دیا اور سسلی کے قبیلوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں سسلی متحدہ اٹلی کا صوبہ بن گیا بعد ازاں ان قبیلوں کو سسلیان مافیا کہا جانے لگا سسلیان مافیا کا دوسرا نام کوزہ نوسترہ تھا دوستو اٹھارہ سو اکسٹھ تک سسلی جزیرے کی ان قبیلوں کو مافیا نہیں کہا جاتا تھا بلکہ انہیں قبائل کے نام سے پکارا جاتا تھا اٹھارہ سو تریسٹھ میں آئیمی فیوسی دیلی وکاریا کے نام سے ایک ڈراما پیش کیا گیا جس میں قیدیوں پر ہونے والے ظلم کو موضوع بنایا گیا اس ڈرامے میں پہلی مرتبہ منظم مجرموں کے گروہوں کے لیے مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا یہ ڈراما اٹھلی میں اس قدر مشہور ہوا کہ ہر خاص وام کے موہ پر مجرموں کے منظم گروہوں کے لیے مافیا کا نام آنے لگا مگر سرکاری سطح پر مافیا لفظ پہلی مرتبہ 1865 میں فیلپو انتونیو گوالتیرو کی سرکاری ریپورٹ میں لکھا گیا اس ریپورٹ کے بعد سسلی کے منظم جرائم پیشہ گروہوں کو سسلی ان مافیا لکھا پڑا اور کہا جانے لگا دوستو اب کہانی کی طرف واپس آتی ہیں حکومت نے سسلی کو مافیا کے بغیر چلانے کی کوشش کی لیکن ہر طرف بے چینی لوٹ مار اور سسلی ان عوام کے مافیا پر اعتماد نے حکومت کو ناکام کر دیا لہٰذا رومن و دیداروں نے سسلی کو چلانے کے لیے سسلی ان مافیا سے بازابتہ مدد مانگ لی سسلی مافیا اور حکومت کے ماہ بین معاہدہ ہوا جس کے مطابق حکومت اور سسلی ان مافیا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے حکومت کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ عرضی ہوگا اور حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے ہی مافیا سے جان چھڑا لی جائے گی مگر حکومت کے سارے اندازیں غلط ثابت ہوئے مافیا کمزور ہونے کے بجائے مزید مستاقم ہو گئی اور تو اور انہوں نے طاقت کی ایوانوں بیرک ریسی آرمی پولیس اور یہاں تک کے خفیہ ایجنسیوں میں بھی اپنے لوگ پرتھی کرنے شروع کر دئیے مافیا سرکاری کرپشن میں مائر ہو گیا وہ امام کو مخصوص لوگوں کو ووٹ دینے کا حکم دیتا اور پھر وہ مخصوص لوگ بدلے میں مافیا کو سرکاری سپورٹ دیتے تھے یہاں تک کہ کیتھلک چرچ بھی مافیا کی سپورٹ کرتے تھے اور اپنی زمینوں اور امارتوں کی حفاظت کے لیے بھی سسلین مافیا کے مرہونے منت تھے مافیا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مافیا چیف نے حلف لینے کی تقاریب منعکت کروانا شروع کر دیں اس تقریب میں ہر نئے آنے والے مافیا ممبر سے حلف لیا جاتا تھا اس حلف نامے کو امارتہ کہا جاتا تھا امارتہ خاموشی اور راز کی ایک کتاب تھی جو مافیا ارکان کو اپنی چیف کا حکم ناماننے سے روکتی تھی اور امارت دو سو چوبیس کی خلاف جانے والوں کی سزا موت تھی یہی نہیں بلکہ انعراف کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتداروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا حلف لینے والا پابند تھا کہ اگر وہ کسی جرم کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی کو اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں بتائے گا بلکہ خود اس جرم کا بدلہ لے گا اور اگر وہ کسی سے شکایت کرے گا تو اسے بزدل سمجھا جائے گا اور اس سے تمام مرآت واپس لے دی جائیں گی کیونکہ منشیات استعمال کرنے کے بعد خفیہ معلومات کے لیگ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا مافیا ارکان منشیات کا کاروبار تو کر سکتے تھے لیکن اس کا خود استعمال نہیں کر سکتے تھے مافیا کے لوگوں پر کسی بھی طرح کی تحریر لکھنے کے پابندی تھی تاکہ دوران تفتیش پولیس کی ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے سسلین مافیا کے ممران کے علاوہ عمرت دو سو چوبیس کا اطلاق ان عام لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو مافیا سے کسی بھی طرح کی مدد حاصل کرتے تھے یا مسائل کے حل کے لیے مافیا کے پاس مدد کے لیے آتے تھے عمرت دو سو چوبیس کے مطابق جرم کے یعنی شاید کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا دوستو سسلین مافیا کی ممران پر عمرتہ کے علاوہ بھی کچھ بڑی ہی دلچسپ پابندیاں آئد ہوتی تھی مثال کے طور پر دوستوں کی بیویوں کو دیکھنے پر پابندی تھی کلب اور پپ جانے پر پابندی تھی جب مافیا ارکان کو بلایا جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کر کوزہ نوسترہ آ جائیں چاہے ان کی بیوی بچوں کو جنم ہی کیوں نہ دے رہی ہو بیویوں کو ہر قیمت پر عزت دی جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص سسلین مافیا کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں سے بتمیزی سے پیش آتا ہو اور اخلاقاً برا ہو سسلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے بلکہ چوروں کو پکڑ کر عبرناک سزائیں دیتے تھے اور بدلے میں عوام سے پروٹیکشن منی وصول کرتے تھے مافیا کاروباری حضرات کو دوسرے کاروباری حضرات سے بھی تحفظ فرام کرتا تھا جو کاروباری حضرات مافیا کا تحفظ لیتے تھے وہ کسی بھی ٹینڈر جیس پلائی میں مدد کے لیے سسلین مافیا سے رابطہ کرتے تھے اور مافیا تشدد اور دھمکیوں سے مدد مقابل کاروباری حضرات کو پریشان کرتے تھے مافیا صاحب بھی حیثیت افراد کو اپنی خدمات پیش کرتے تھے اگر وہ خدمات لینے سے انکار کر دیتے تو مافیا ان کی جائدات پر قبضہ کر لیتا تھا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کلاشن کو افمم راکر رانچرز اور بندوقوں کا سریعہ میں استعمال کرتے دوستو سسلین مافیا کا عروج 1920 تک نائم رہا جس کے بعد سسلین مافیا کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا 1920 میں وزیراعظم بین ایتو موزلینی نے حکومت سنبھالتے ہی سسلین مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اس کریک ڈاؤن نے سسلین مافیا کو جڑے سے اکھار دیا اور دیکھتی دیکھتی سسلین مافیا ماضی کا قصہ من گیا مگر 1950 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلین مافیا نے پھر سے سار اٹھانا شروع کر دیا دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلین میں بڑے پیمانے پر تعمیرات اور ریال سٹیٹ کا کام شروع ہوا تو سسلین مافیا نے ہٹ ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا 1970 تک سسلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمع لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نارکوٹکس ٹریفک اپنی شرائط پر کرز لینے کرز ماف کروانے لڑکیوں کی سمگلنگ کرنے تعمیراتی اور گارمیٹس کمٹنیوں میں لیبر یونین کی فنڈنگ کرنے اور بیروکریسی کو رشوہ دے کر قانون میں ردو بدل کرنے جیسے کاموں میں اپنا اثر و رسول قائم کرنے میں کامجاب ہو گئے سسلین مافیا کے ساتھ دیگر مافیا گروہ نے بیسار اٹھانا شروع کر دیا اور 1980 تک چھوٹے مافیا گروہ سسلین مافیا کے لیے درد سار بننے لگے 1980 کی تہائی میں سسلین مافیا کی کمانٹو تورینہ کو دے دی گئی توتو اپنے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا اور اپنے خوف کی تھاک بٹھانے کے لیے اس نے دیگر مافیا گروہوں کو سریعام قتل کروانا شروع کر دیا توتو اپنے مقصد میں کامجاب رہا اور مافیا کے ڈانوں سے باس آف دی باسز کہنے لگے توتو کے آنے کے بعد سسلین مافیا نے ایک نیا دور کا آغاز گیا جمہوری سسلین مافیا ڈکٹیٹر سسلین مافیا میں بدل گیا اور مافیا نے جرہم کی دنیا میں تاریخ رقم کرنا شروع کر دی مافیا کو قابو کرنے کے لیے سسلین میں اٹلی کی کیمونیسٹ پارٹی کی سیکٹری پیولہ تورین نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کروایا سسلین مافیا نے تیس سپریل انیس سو بیاسی کو اسے قتل کر دیا لیکن یہ قانون منظور ہوا اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا میکسی ٹرائل کو آئی تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے یہ ٹرائل دس فروری انیس سو چھاسی کو شروع ہوا اور تیس جنوری انیس سو بانوے کو ختم ہوا اس ٹرائل نے سسلین مافیا کو جرہ سے اکھار دیا اور اس کے بعد سسلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا دوستو توتو رینہ کا دور اٹلی کی عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے اپنے حریفوں پر قابو پانے کے بعد توتو نے عوام میں اپنی دہشت بڑھانے کا فیصلہ کیا عوام اسے آج بھی بیسٹ جہوان کے نام سے جاد کرتے ہیں انیس سو نوے کی دہائی میں توتو کے خلاف کیس کرنے والوں سننے والوں اور گواہی دینے والوں کو سریعام قتل کرنا شروع کر دیا گیا مثال کے طور پر اٹلی حکومت نے آرمی جنرل کارلو اور بارتو دیلو کو سسلین مافیا کو خاتم کرنے کے لیے سسلی پجھوایا مافیا نے اسے کچھ ہی عرصے میں بیوی اور ڈرائیور سمیہ تین ستمبر انیس سو بیاسی کو قتل کر دیا تیس تسمبر انیس سو چوراسی کو توتو نے ٹرین میں بم تماکہ کروایا جس کے نتیجے میں سترہ معصوم لوگوں کی جان گئی اور دو سو ستر سے زائد لوگ زخمی ہوئے میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جاج جوانی فالکن کو بیوی اور تین پولیس افصلوں سمیہ تیس مئی انیس سو بانوے کو سسلین مافیا نے توتو کے خلاف کیس سننے پر بم حملہ کر کے قتل کر دیا اس قتل کے ٹھیک ستامن دنوں بعد فالکن کے ساتھ ہی جاج اولو بارسلینو کو بھی سسلین مافیا نے بم دھماکے میں قتل کر دیا ججوں کے قتل نے عوام میں ازدراب کی کیفیت پیدا کر دی برسوں بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کے نام میڈیا عدالتوں چوک چرہوں دفتروں اور ٹرینگ رومز میں سریعام لیا جانے لگا مافیا کے ظلم کے خلاف عمامی تحریک نے زور پکڑا اور پندرہ جنوری 1993 کو حکومت توتو رینہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی توتو کی گرفتاری ہوا کا تازہ جھونکہ ثابت ہوئی توتو رینہ پر قاتل اور دہشتگردی کے سینکڑوں کیس چلے اور 1998 میں اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی توتو کے بالی علیکہ پاگریلا کو مافیا کا سربراہ بنایا گیا اس دور میں سسلین مافیا چھوٹے پیمانے پر خاموشی سے کام کرتا رہا اور عوام اور ججوں کو سریعام قتل کرنے کی پالی سے ختم کر دی گئی 2006 میں پرونزانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سسلین مافیا کی سربراہی میتھیوں میں سینہ کو سونپ دی گئی 17 نومبر 2017 کو توتو رینہ کی موت کے بعد دیناروں کو مافیا کا باس آف دی باسز کہا جانے لگا اور اس کا نام دنیا کے دس سب سے خطرناک مجرموں کی فیرست میں شامل ہے اور آج کی تاریخ تک دیناروں ہی سسلین مافیا کا سربراہ ہے دوستو سسلین مافیا کے متعلق بیان کیے گئے حقائق کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سسلین مافیا اس وقت مضبوط ہوا جب اٹلی کی ریاست نے اسے سرکاری طور پر اپنا پارٹنر بنا لیا اور جس دن وزیراعظم نے اس کے خلاف کریک ڈون شروع کیا تب سے سسلین مافیا کی گرفت کمزور پڑھنے لگی دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلین مافیا نے جب دوبارہ سار اٹھایا تو ریاست نے محسوس کیا کہ مافیا کو ہمیشہ کے لیے خاتم کرنے کے لیے سخت قانون سازی کرنی ہوگی عوام کے دلوں میں سے مافیا سے متعلق ہمدردی نکالنی ہوگی عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ ریاست ماں اور مافیا ماں کی قاتل ہوتی ہے چنانچہ ریاست نے عوام کے ساتھ مل کر مافیا کے خلاف سخت قوانین بنائے ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سریام عبرت کا نشان بنایا اور اس کے ساتھ اس سسلین مافیا کو عبرت کا نشان بنانے والا میکسی ٹرائل تاریخ کی کتابوں میں عمر ہو گیا میکسی ٹرائل نے ثابت کیا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مافیا کو خاتم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا واحد حال طویل مدتی شفاف اور غیر جانبدار مقدمہ ہے پھر چاہے وہ مافیا پاکستان میں ہو یا اٹلی میں سسلین مافیا کی شکل میں اسے عبرناک انجام تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا سسلین مافیا کے عروج و زوال کی یہ کہانی ملک پاکستان کے حکمرانوں اور عوام پر یہ حقیقت بھی واضح کرتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں مافیا مضبوط ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے ریاست کی مدد حاصل ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ